اوہ کیا لا جواب خوشبو آ رہی ہے یہ پاسٹر ماہ آپ کی شہر سے ہی آیا ہے مسٹر رمزی ہاں لیکن چالیس سال سے میں نے نہیں کھایا اس لیے اس کا ذہقہ ہی بھول گیا ہوں میں دیکھ رہی ہوں پھر سے ٹیبل پر لوگ کم ہو گئے باقی سب لوگ کہاں ہیں مربط کھانے کا وقت ہو گیا ہے کیا اس کی کسی کو خبر نہیں زمرد میڈم اور نجیب سر کہیں باہر گئے ہیں اور اقبال میڈم بھی اوپر سو رہی ہیں کوئی حیرت نہیں اور یاسمین میڈم کہاں ہیں ان کا پیٹ خراب ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گے میڈم ہم تمہارا شوہر کہاں ہیں ریحان آئی جے کی ساتھ آفیس میں کام کر رہے ہیں ہر کسی کا ایک بہان ہے ماشاءاللہ لیکن ایسے نہیں چلے گا وہ بھی جب ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں تو کیا یہ مناسبات ہے پور سکون ہو جائیں بہن میں کوئی مہمان نہیں ہوں میں تو گھر کا یہ حدمی ہوں کھاو آپ لوگ بھی تو شروع کرو بھائی شروع کرو جلدی ایک بیمار عورت کے خرچے نے ہمیں کھا کر ختم کر دیا گھر میں صرف ایک پینشن آتی ہے اس سے میں گھر کا صدہ صرف خریدوں کرایا دوں یا پھر میں دوائیوں پہ سارے پیسے خرچ کروں بس تم یہ سمجھ لیو بیٹا کہ مشکلات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں مجھے نہیں پتا تھا توپراک نے کبھی ذکری نہیں کیا ہاں توپراک ایسی ہی ہے وہ مطلب اگر وہ خون کی الٹی بھی کرے تو نہیں بتائے گی کبھی بھی وہ تو ہمیشہ ہم سے ہی پوچھا کرتی تھی کہ ہم نے کھانا کھایا ہے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے ہم بھوکے تو نہیں ہیں یقینا یہ تھوڑی سی پینشن تو اس کے لیے پوری نہیں ہوگی نا میں نے بھی سوچا تھا کہ کوئی کاروبار کروں چھوٹی دکان لگا لوں آپ فکر مت کریں میں آپ کی مدد کروں گا شکریہ میرا بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا ایک بات میں تمہیں بولوں مجھے کبھی بھی موقع پرست نہیں سمجھنا استغفراللہ یہ کیسی بات ہے یعنی یہ تیع ہو گیا کہ یہ تم کرو گے توپرا کیسا کبھی بھی نہیں چاہے گی میں اسے جانتا ہوں اس کو یہ بات کبھی بھی حضم نہیں ہوگی تم سمجھ رہے ہو نا میری بات وہ اس معاملے میں بہت حساس ہے میرا مطلب اگر اس کا پڑوسی بھوکا بھی ہونا اور اس کو پتا چل جائے تو وہ کبھی بھی پیٹ بھر کے خود کھانا نہیں کھاتی دوسروں کی مدد کرنا ہی تمہاری بیوی کی خوشی ہے آپ فکر مت کریں جو بھی ضروری ہو میں کروں گا آہ زبردست بابا اگر آپ چاہیں تو سو جائیں آج آپ بہت تھکیا ہوئے تھا بیٹی کیا میں مرگی ہوں جو اس رکھ سو جاؤں میں دوپیر میں سویا تھا نین پوری ہو گئی آپ کی جازت ہو تو میں چلتا ہوں کام ہے تھوڑا سا آہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جا کر کام کرو میں یہاں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہوں جنار میں تمہیں ڈون رہی تھی بیٹا جی بتائیے کیا تمہاری انکل سے بات ہوئی چلو ٹھیک ہے وہ کھانے کے وقت تک نہیں آئے لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی ہے آپ فکر مت کریں میری بات ہوئی ہے وہ انکرہ میں ہے شاید ادھر کی میئر کے ساتھ میٹنگ ہے انہوں نے کہا اگر دیر ہو گئی تو کل صبح آئیں گے وہ ٹھیک ہے پھر تمہیں اس کا انتظار نہیں کرتی میں ذرا اقبال کو دیکھ لوں پھر سو جاؤں گی چلو ٹھیک نائی ٹھیک نائی بابا 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 کیا آپ نے چنار سے کچھ مانگا ہے توبہ توبہ یہ بات کہاں سے آگئی بابا میں نے آپ کے بھی باتیں سنی ہیں اچھا وہ بات چنار نے پوچھا تھا کہ کام کیسا چلنا ہے اور پھر بات سے بات کھلتی گئی بس میں نے صرف دکان کا ذکر کیا تھا اس نے مدد کا کہا میں نے منع کر دیا فوراں لیکن بہت اسرار کیا اب کیا کرے وہ بھی اپنے سسر کے ساتھ ایک بھلائی کرنا چاہتا ہے نا نہیں بابا چنار جو بھی کہے کہنے دے آپ قبول نہیں کریں گے آپ کچھ نہیں مانگیں گے سمجھے آپ کچھ بھی نہیں لیں گے یہ سب تو سننا پڑے گا موسیقی